ہمارا چپٹر چل رہا ہے پیوڈک کلاسفیکشن آف ایلیمنٹ اور ہم بات کر رہے تھے ورکشیٹ میں اپنی پچھلی ورکشیٹ میں یعنی مورڈن پیوڈک ٹیبل کے بارے میں تو ہم نے مورڈن پیوڈک ٹیبل کے بارے میں جانا کی اس کی خوچ کیسے ہوئی اور جو فادر آف پیوڈک ٹیبل تھی یعنی کی منلف ان کی جو کمیاں تھی انہیں پورا کیا گیا تھا اس ٹیبل میں مورڈن پیوڈک ٹیبل میں اور کوشش کی گئی تھی کی ایزیلی سٹڈی کی جا سکے ایلیمنٹ کی اس طریقے سے ان کا آرینجمنٹ ہو سکے تو آج اجرے دیکھتے ہیں کہ آپ کی ورکشیٹ کیا کہتی ہے پوڈیشن آف ایلیمنٹس ان مورڈن پیوڈک ٹیبل دہ مورڈن پیوڈک ٹیبل ہیس ایٹین ورٹیکل کولمز نون ایس گروپ دہ مورڈن پیوڈک ٹیبل میں اٹھارہ ورٹیکل کولم تھے یعنی کہ اس طریقے سے اٹھارہ کولم تھے سیون ہوریزنٹل روز نون ایس پیریڈ سیون ہوریزنٹل روز تھی جنہیں ہم پیریڈ کرتے ہیں یعنی کہ اس طریقے سے کسی سٹین ایلیمنٹ کو گروپ اور پیریڈ میں کیسے رکھا جاتا ہے تو آج جارہ دیکھتے ہیں جانتے ہیں سے ورٹیکل کولم کسی سٹین ایلیمنٹ کو گروپ اور پیریڈ میں کیسے رکھا جاتا ہے and write the electronic configuration of first three elements of group 1 hydrogen, lithium, sodium تو these are 1 3, 11 تو یہ کیا کہہ رہا ہے کہ اگر ہم دیکھیں کہ پہلے گروپ میں جب modern periodic table ہے اس میں electronic configuration کیسا ہے پہلے تین elements کا تو وہ ہے hydrogen, lithium اور sodium تو ہائیڈوزن کا 1 ہے لیتیم کا 3 ہے configuration اور سوڈیم کا ہے 11 یعنی کہ ان سب کی ویلنسی یعنی ویلنسی لکٹون کی ویلنسی ل میں یعنی کہ آؤٹوموس سیل میں ہے 1 تو کوششن کیا آتا ہے what similarity do you find their electronic configuration we will find that all these elements contain the same number of valence electron یعنی کہ جیسے کہ میں نے بتایا electrons یعنی کہ جو اس کا valence electron کا number ہوگا وہ ہی اس کا group ہوگا بچھو ٹھیک ہے چلی آگے جتا دیکھتے ہیں کیا کہتا ہے آگے کہتا ہے the number of cells increase as we go down تو number of cells کیا ہوں گے increase ہو جائیں گے جیسے جیسے ہم نیچے کی سائیڈ میں جائیں گے یعنی کہ اس طرف جائیں گے یعنی کہ group میں جائیں گے نیچے کی سائیڈ میں ٹھیک ہے اچھو چلی آگے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے آپ کیس میں worksheet میں آگے ہے horizontal rose horizontal rose میں ہمیں دیکھنا ہے الگ الگ چیزوں کے بارے میں تو آئیے جیسے دیکھتے ہیں ان کے بارے میں بھی مچھو دوہ چھو horizontal rose میں ہم دیکھتے ہیں lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen, oxygen, fluorine اور neon کے configuration کو تو ان کے configuration میں ہمیں کیا ملے گا ان کے configuration ہمیں بڑھتے ہو ملیں گے یعنی کہ 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 تو ان کے جو outermost shell ہے اس میں electron configuration میں بھی انتراز جل جائے گا example دیتا ہوں جیسے آپ کو lithium کا دیکھیں تو lithium کا نمبر ہے 3 تو outermost shell میں ہو گیا valence electron 1 oxygen کا لے اگر ہم تو oxygen کا ہے آپ کا 8 تو outermost shell میں ہو گئے 6 electrons ٹھیک ہے بچھو پھر neon کا لے تو neon novel گیس ہے تو اس کا electron configuration میں 2 اور 8 ہے یعنی کہ valence electron fully full ہے ٹھیک ہے اوچھو آئیے دیکھتے آگے کیا کہتے ہیں do these elements contain the same number of valence electron تو یہ same number of electrons نہیں contain کر رہے ہیں ٹھیک ہے پھر آگے do they contain the same number of shells yes they contains the same number of shells یعنی کی same number of cells یعنی کی k or l cell ان دونوں میں kl cell ہے آپ کو cells سے پتہ ہی ہوگا kl m اس طرح cells ہوتے ہیں اس میں سے دو cells ان کے پاس ہے ٹھیک ہے آگے کیا رہے ہیں these elements of second period do not have the same number of valence electron but they contain the same number of cells تو یہ کیا ہے یہ same number of cells رہتے ہیں نہ کی same number of valence electron پھر ہے the number of valence shells electrons increase by one unit as the atomic number increases by one unit on moving from left to right in period تو number of cells is equal to number of periods ٹھیکی پچھو number of period کیا ہوں گے number of cells کے برابر ہوں گے اور جیسے ہی ہم اس طرح movement کریں گے یعنی left hand side سے right hand side میں moment کریں گے period میں تو ہمارے number atomic number increase ہوئے گا پھر آگے کیا ہے the items of different elements with the same number of occupied cells are plates in same period یعنی کی NAMG ALSIP SCL and AR belong to third periodic third period of the modern periodic tables یعنی کی aluminium silicon chlorine argon جو اس طرح کے جو metals ہیں یہ جو elements ہیں یہ کیا ہیں یہ تین shell والے ہیں ان میں تین shells ہیں بچو ٹھیک ہے تو یہ تین cell والے ہیں تو اس لئے یہ third period میں آتے ہیں ٹھیک بچو آگے we can explain the number of elements in periods based on how electrons are filled into various cells the maximum number of electrons that can be accommodated in cells depends on the formula 2N square where N is the number of the given cell from the nucleus تو کیا ہے ان کی filling of electrons کے حساب سے maximum number of electrons اس میں کتنے ہو سکتے ہیں ان کا رنگ منٹ تیع کیا جاتا ہے اس کا formula ہے 2N square اور N کیا ہے number of given cell from the nucleus چھے تو یہ تو بات ہوئی آپ کی formula کی اور اس رکھا کیسے جاتا آپ دیکھ لیجئے k shell میں کیسا ہے 2 into 1 کی power 2 2 2 into 1 ہو گیا is equal to 2 l cell میں same کیا تو 8 آگیا hence the second period has 8 elements تو یہ کیا ہے کتنے element ہے یہ بھی پر سل رہا ہے اسے ثقی اوچھو پھر similarly جب ایسے ہم نکالیں گے سارو کا تو 3rd میں 8 4th میں 18 5th میں 18 6th میں 32 اور 7th میں 32 elements کا ہمیں دیکھنے کو ملے گا چلیے اب جب کوششر آنسر دیکھ لیتے ہیں کوششر نمبر 1 element fluorine and chlorine belongs to the group 17 how many electrons do fluorine and chlorine have in their out most cell تو fluorine کا configuration ہے 9 اور chlorine کا configuration ہے 17 یعنی کہ atomic number اتنے اتنے ہے ان کے تو configuration کیا ہو جائے گا من کا 27 اور اس کا chlorine کا 287 ٹھیک ہے تو ان کا valence electron out cell electron 7 اور یہ ہے group number 17 میں اس وجہ سے ٹھیک ہے بچھے چلی اگلا کوششن دیکھتے ہیں اگلا کوششن write the electronic configuration مگنیشم الیمیونیم and silicon to which groups and periods they belong to ٹھیک کیس گروپ اور پیرڈ کو یہ belong کرتے ہیں یہ بھی بتانا ہے آپ کو تو مگنیشم کا ہے 12 یعنی 282 یعنی second group ٹھیک ہے چھو یہ second group میں ہے اور third period میں ہے اچھا third period میں سمجھ نے کے لئے ایک بات سمجھ کیسے آپ کی number of cells is equal to number of period اور number of valence electrons is equal to number of group ٹھیک ہے تو یہاں پہ configuration تھا magnesium 282 second group اور 3 cell ہیں KLM تو third period ٹھیک ہے پھر ہے aluminium کا کتنا ہے 13 283 رہے گا اور group ہو جائے گا 13 ٹھیک ہے پھر سلیکن سلیکن میں 14 یعنی 284 3rd پیریڈ اور 14 group ٹھیک ہے چلیے اگلا کوشن دیکھتے کوشن نمبر 3 ہے write down the electronic configuration of first three elements of group 1 what simulated you will find in electronic configuration of these elements the first three elements of group کیا ہیں hydrogen lithium sodium اور similarity کیا ہے ان کے 1 in the valence cell یعنی 1 electron in the valence cell یہ similarity ان کے اچھا پھر ہے اگلا how many elements are there in first second and third period third and fourth period the first میں کتنے ہے وہ ہے 2 n square ٹھیک ہے کیونکہ 2 n square formula ہے جس میں n ہے nucleus سے distance یا number nucleus سے تو 2 1 کی power 2 is equal to 2 ٹھیک ہے تو اس طرح سے first میں یعنی کی جو آپ کا دیا ہو ہے یہ والا جو دیا پڑک پڑک اس کے حساب سے first میں 2 elements second میں 8 elements third میں 8 elements اور fourth میں 18 elements ہے ٹھیک ہے پچھو اب اگلا کوششن دیکھتے ہے how does the electronic configuration of an atom relate to table تو modern periodic table میں electronic configuration atomic number سے relate کرتا ہے کیونکہ یہ increase کرتا ہے as we go from left to right ٹھیک ہے بچھو یہ relate ایسے کرتا ہے جب ہم left سے right کی دور جا رہے ہیں تو یہ بڑھتا چلے جائے گا ٹھیک بچھو تو یہ ہوگی آپ کی بچھو worksheet complete اور ویڈیو بھی آشک کرتا آپ کو ویڈیو اچھے لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھے لگی ہو تو چینل سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں ٹھینک یو